یا سادہ من سمع الحادیث بی قلبی ہی نالا ناظرہ تدک خیر نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اور عزیز طلبہ اکرام اور اساتذہ اکرام تعلیم کے نظام کے متعلق چند باتیں جو والدین سے عرض کرنا چاہتا ہوں بچے کی تعلیم میں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں اور بچے کی ترقی کا سبب بنتی ہیں چند باتیں عرض کروں گا نمبر ایک بچے کی تعلیم کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ بچہ مسلسل جو ہے وہ کلاس میں حاضری دے بچے کی چھٹی نہ ہو بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ جب بچہ ایک چھٹی کرتا ہے تو اس ایک چھٹی کا جو اثر ہوتا ہے بچے پہ چالیس دن تک ایک ناغے کا اثر رہتا ہے جس وقت یہاں پہ حضرت مفتی صاحب تشریف لائے ناظرہ کی کلاس پہلے بھی چل رہی تھی لیکن بچے جو وہی سادہ انداز میں پڑھ رہے تھے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ناظرہ والے بچے کاریوں کی طرح قرآن پاک پڑھیں تو یہ استاد جی کی مبارک سوچ تھی تو ہم نے اس کے اوپر عمل شروع کیا جس دن میں نے پہلے دن کلاس شروع کی تھی پانچ بچے تھے اور الحمدللہ ایک ہفتے کے اندر اندر بچوں کی تعداد جو ہے وہ تیس ہو گئی اور از سر نو بچے کو از سر نو شروع سے چلانا جو ہے وہ آسان بات ہوتی ہے اگر بچہ وہی سادہ انداز میں پڑھا ہو تو اس کو دوبارہ جو ہے کاریوں کے انداز میں لے کے آنا اس میں بڑی مشکت ہوتی ہے تو ہم نے کیا اللہ رب العزت نے اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوا آپ حضرات نے ابھی سنا نمونے کے طور پہ ابھی بچوں نے سنایا ماشاءاللہ بچوں کا تلفز اور بچوں کی ادائگی اور رہل لہجہ ہر چیز کی رعائت کی جاتی ہے تو اب اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے چند ضروری باتیں ہیں وہ آپ حضرات نوٹ فرمالیں جو ابھی ہمیں تھوڑی سی تنگی پیش آ رہی ہے ایک بات تو یہ ہے کہ بچے چھٹی کر لیتے ہیں ہمارا نظام تعلیم اس طرح سے ہے کہ بچوں کو گروپ وائز جو ہے سبق پڑھایا جاتا ہے ایک صورت تو یہ ہے کہ ہر بچے کو الگ سے سبق دیا جائے تو اس میں اگر فرض کریں کہ ایک بچے کو دو تین منٹ ملے ہیں تو ہر بچے کو دو تین منٹ ملیں گے لیکن اگر ہم ذہن بچوں کا ایک گروپ تیار کر لیا جائے اب اگر ایک گروپ کو بیس منٹ پڑھایا ہے تو ایک ایک بچے کو بیس منٹ ملے ہیں اس میں بچوں کا جو ہے سبق وہ دینوں میں آگے جاتا ہے تو اب اگر بچہ جو ہے وہ گروپ میں کوئی بچہ چھٹی کر لیتا ہے تو وہ بچہ پیچھے رہ جاتا ہے اور اگر زیادہ چھٹیاں ہو جائے تو اس بچے کو پھر پیچھے والے گروپ میں کرنا پڑ جاتا ہے تو والدین سے ایک گزارش تو یہ ہے کہ بلا کسی عذر کے بچے کو چھٹی نہ کروائیں دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو وقت کی پبندی کروائیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کچھ بچے پندرہ منٹ لیٹ آ رہے ہوتے ہیں کچھ بچے آدھا گھنٹا بھی لیٹ آ رہے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو وقت پہ بیجیں بچے مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں اور تیسری بات یہ ہے کہ والدین جو ہیں وقتن فوقتن مفتی صاحب سے یا جو کاری صاحبان پڑھاتے ہیں ان سے آ کے خود ملیں اور پوچھیں کہ ہمارے بچے نے کیا پڑا ہے اب سے ابھی کچھ بچے ایسے ہیں جن کے والدین کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے وہ کن کے بچے ہیں تو دیکھیں بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں نمبر ایک پہ بچے کی جو ہے وہ لگن اور محنت نمبر دو استاد کی محنت نمبر تین والدین کی محنت یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو بچہ ترقی کرتا ہے ان میں سے اگر کسی چیز میں بھی کمزوری ہو جائے تو وہ بچے کے اندر کمزوری رہتی ہے ابھی کچھ بچے چھٹی کر کے آتے ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بچے آپ نے چھٹی کیوں کی معمولی سی بات ہوتی ہے اگر میری بات جو ہے تھوڑی ترش لگے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ مہمان آئے ہوئے تھے میں نے بولا بچہ آپ نے سکول سے بھی چھٹی کی تھی کہتے ہیں نہیں سکول سے چھٹی نہیں کی لیکن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں یہاں چھٹی کر لی تو اگر چھٹی کرنی تھی بھی تو سکول سے بھی چھٹی کرنی چاہیے تھی یعنی کہ ہم نے قرآن پاک کی تعلیم کو سانوی درجے میں رکھا تو گزارش ہے کہ بچے کو چھٹی نہ کرویں اگر کہیں مجبوری ہو تو استاد کو جو ہے اطلاع کر کے بچے کو چھٹی کرویں اور دوسری بات جو ہے یونی فارم کی بچوں کو پبندی کرویں رأییی الیلہ بجنات ودانا